بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخارفان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریجیک انیلیسز گروپ دوستو بائیڈن ایڈنسٹریشن نے اقتدار امریکہ کا سنبھا لیا ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ٹرمپ کی کئی پولیسیز کو انہوں نے رج کیا اور خاص طور پر جو ہمارے لیے فکر کی بات ہے کیونکہ ہم لوگ ایک جنگ دیکھ رہے ہیں دوہزار ایک سے جو ہمارے خطے میں لڑی جا رہی ہے جس کی وجہ سے خود پاکستان میں جس کے افریکس کی وجہ سے سترہ سی ہزار لوگ شہید ہوئے اس جنگ کے حوالے سے ہمیں بائیڈن کی پولیسیز میں کچھ چینجز نظر آ رہی ہیں although یہ کیا جا رہا تھا کہ basically ٹرمپ کی افغان پولیسی کے اوپر ہی بائیڈن چلے گا لیکن کچھ چینجز ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں حالی میں جو امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انہوں نے افغان سیکیورٹی ایڈوائزر سے بات کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ریکنسیڈر کریں گے افغانستان میں جو طالبان کے ساتھ امریکہ کا پہلے سال فروری کے اندر معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک تشدد میں کمی بھی آئی تھی خاص طور پر غیر ملکی افواج کے بات بائیڈن آپ جانتے ہیں کہ اپنی انتخابی مہم کے دوران بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا کاؤنٹر ٹیلرزم کے لیے امریکہ کی فوج کا حصہ رکھنا جاتے ہیں جبکہ جو ٹرمپ ایڈنسٹریشن تھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سال بہار تک اپنی تمام فوجیں جو ہیں وہ ویڈراؤ کر لے گا اور اس لیے ہم دیکھیں کہ اس وقت سے قریباً دو ہزار کے قریب امریکی فوجی جو ہیں وہ افغانستان پاکستان کے لیے آگے کیا سیچویشن آہ نکل رہی ہے کیا بنتی نظر آ رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل اصد محمود صاحب اسلام علیکم صاحب والکم اسلام قریب صاحب الحمدللہ سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر یہ نئی ایڈنسٹریشن آئی ہے اور افغانستان آہ کے اندر پھر ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ آہ بائیڈن کہہ رہا ہے کہ آہ اس پر کنسیڈر کرے گا ریکنسیڈر کرے گا ڈیل کو اوپر سے طالبان نے بی بی سی کو کلیر لفظوں میں کہہ دیئے کہ اگر وعدے کے مطابق بہار تک جو ہے آہ امریکن اور انٹرنیشنل ٹروپس ویڈرال نہیں ہوتی تو وہ دوبارہ جو ہیں آہ حملے جو ہے وہ شروع کر سکتی ہیں تو آپ حالات کو کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال صاحب سک tiے uire refour yours تھا تو آپ مختلف طرح کی جو سٹیٹمنٹ آپ آتے وجہ دیکھ رہے ہیں نیچی آہ faço سٹیٹس کی طرف سے никакی آئی بگوز ہنے ہر جو ہے جو رہے یونیی ہے نو待って چرچ اور اپنے پوری ایک لیا سے نیا لے کر آئے اور اس سے پہلے بھی دیکھنہ اس کی جو پیش بندی آپ نے ہوتے دیکھر سکیولہ سیکیوریٹی ایڈوائزر انڈیا کا کوEu grandi ڈوول نے وہ وزٹ کیا کابل کا تو یہ تو ہمیں بالکل کلیر ہونا چاہیے کہ جو انڈیا ہے اس کے روابط سرٹلی it is not only کہ آپ کہیں کہ افغان حکومت کے ساتھ ہیں انڈیس اور راہ کا تعاور بھی ہم سب کے سامنے ہے جس طرح کس نے انہوں نے hand in glove کام کیا اور افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا پاکستان کے خلاف پھر ان کے رابطے اگر آئیسس سے دیکھیں تو وہ تو it is not only کہ جی this gentleman has visited number of times to کابل بلکہ آپ یہ کہیں جی کہ تلعبیب کا بھی جس طرح کس اس نے وزٹ کیا اور آئیسس کا جانسز اگر آپ ڈھونڈیں تو everybody would count to know کہ بھی آئیسس نے جتنے بھی حملے کیے وہ کہ یہ مسلمان ممارک کے اندر ہے وہ کسی صورت کے اندر بھی out of muslim countries وہ نہیں گئے دوسرا اب جو آپ سے ایک مختلف طرح کی جو statements آ رہی ہیں وہ کوئی بہتر شکون تو میں سمجھتا ہوں کہ اتیاس سے نہیں ہے سب سے پہلے میں اس کو کہو گا کہ افغان عوام کی اگر ہم بات کرتے ہیں افغان عوام کو جس طریقے سے ہم نے آپ اٹھ سے کہ پچھلے چالیس سالوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پریشان ہوتے ہو دیکھا گھر سے بے گھر ہوتے ہو دیکھا قتل و غارتگری ان کی دیکھی آپ یقین مانئے کہ آپ جب ان کو سٹڈی کرتے ہیں پچھلے چالیس اکتالیس سالوں میں you don't believe کہ this is the nation اور اس کو کس طریقے سے آپ کہیں تو ان کی کلنزنگ ہوئی افغان سکی میں آپ سے بتاؤں and it is not اپنا ہے تو ان کے لڑائی جھگڑ تو ایک لیا سے ہوتی رہے اس سے ہٹ کے آپ اسے جس طرح کا رول امریکہ نے پلے کیا اس سے پہلے آپ رشیہ کو ایک لیا سے دیکھیں دو سپر پاورز نے اگر آ کے اس کو آپ کہتے ہیں مشکہ ستم کا نشانہ سٹڈی افغانستان کو بنایا تارگٹ تو سٹڈی کچھ اور تھے ہاں اب یہاں پر پھر وہ ریزولو آتی ہے کہ افغانوں کی چاہے افغان طالبان کی بات کرتے ہیں افغان لوگوں کے اب بات کرتے ہیں اور ان کی ساری زندگی آپ ساری ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو بیرونی لوگوں نے آنے کی کوشش کی قابل کو فتح کرنے کی کوشش کی اور افغانوں کو ایک لیاس سے رول کرنے کی کوشش کی انہوں نے کسی صورت میں accept نہیں کیا اس situation is exactly the same جو اگر صدیوں صالب پہنے تھے تو آج بھی ایک لیاس اس سے طرح کیا آتی ہے یقین مانے آپ نے آج یہ تذکرہ چھیڑا ہے ہمیں یہ ضرور کہنا بھی چاہیے کہ 79 onward اس سے پہلے کہ اگر پیچھے چلے جائے تھوڑا سا تو افغانستان کو اسی طریقے سے elite رول کا رہے تھے لیکن افغانستان کے اندر آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں ترقی کی بات کرتے ہیں ان کی قرآن زندگی کی بات کرتے ہیں ہمارے وجہ اس وقت کے افغان بہن بھائی ہوتے تھے ان کے چہروں پہ جو مسکراہت ہوتی تھے جس طریقے سے قابل کو دیکھتے تھے اور اس سے کہ جب آپ ذرا اس کے ماضی میں آپ جائیں قابل کے افغانستان کے اور اب جب آپ دیکھتے ہیں تو میں یقین مانے بھی پاکستانی یہاں پاکستان کے تر بیٹھے ہوئے ہاں میں کہتوں کہ شاید افغانوں کے لیے ہمارا دل کٹتا ہے میں حقیقت آپ سے محبتا ہوں افغان عوام نے جو سمجھتا ہوں کہ میں جو صحوبتیں جس طریقے کی برداشت کی ہیں it is unbelievable but this is what it is this is the hard reality of life کہ یہ امن کے نام کی اوپر چاہے امریکہ کو لے لیں even اس سے پہلے رشیا کو لے لیں یہ انہوں نے دنیا کو طاقت و تاراج ایک لحاظ سے کیا افغانستان کے طرف اگر آپ فوکس کرتے ہیں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ بالکل چاہے ان کے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں یا جو ایبارڈن کے اب بات کرتے ہیں ٹو بلین ڈالر کے اگر آپ بات کریں اور اس کے ساتھ پاکستان کی طرف پڑا سا ان کا وہ دیکھیں جی کہ نہیں پاکستان has to do more پاکستان نے دیکھنا ہے جی کہ ان کے کس کے ساتھ تعلقات ہیں کیسے ہیں اور وہ جو امن معایدہ ڈانرڈ ٹرمپ نے ایک لحاظ سے کیا تھا جی ہم اس کو ایک لحاظ سے revisit کریں گے اور revisit کرنا what کہ جی آپ یہاں پر یہ ان کے بدنیتی تو بالکل امریکنز کے سامنے ایک لحاظ سے آگئی ہے کہ جی ہاں وہ یہاں پر اپنے ٹرپس کو رکھنا چاہتے ہیں without realizing کہ ایک وہ stage تھی کہ جب ڈیڑھ لاکھ کے قریب نیٹر ٹرپس یہاں پر موجود تھے اور افغانستان کے اندر جو افغان moment آپ کہہ سکتے ہیں جو طالبان کی moment تھی اس وقت وہ شاید اتنے منظم نہیں تھے اتنے powerful بھی ایک لحاظ سے نہیں تھے اس کے باوجود بھی وہ ڈیڑھ لاکھ فوج وہ تھی اور پھر افغان نیشنل آرمی افغان نیشنل پولیس کو لے لیں ان سب نے مل کے بھی افغان طالبان کو وہ جہاں چاہتے تھے اپنی مرضی کی جگہ پہ جا کے attack کرتے تھے and nobody could stop them تو اب تو situation is totally different پھر اگلی چیز بڑی interesting آتی ہے کہ جی وہ ہم دیکھیں گے کہ جو افغان طالبان ہیں کہ کیا ان کے دہشت گروپوں سے جو ہے وہ تعلقات ختم ہوئے ہیں کہ ایک لحاظ سے نہیں ان کے رابطے ہیں کہ نہیں القاعدہ سے رابطے ایک لحاظ سے ہیں کہ نہیں بھئی آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ جو افغان طالبان ان کے دہشت گروپ جہاں ان سے ایک لحاظ سے رابطہ ہے دوہا و قطر کے اندر آپ نے ان کے دفتر پولے پوری دنیا نے ان کو ایک لحاظ سے welcome کیا دے ان ان کے افغان طالبان کے جو نمائندہ بفہود ہیں وہ USA کا visit کرتے رہے USA کی administration جو دی پچھلی اس نے ان کے ساتھ آکے بیٹھ کے جس کو کہتے ہیں کہ شاید ماں بھی اطلاع بھی کرتے ہیں ان کے ایک لحاظ سے agreement کے 32 پروری پچھلے ساتھ بات کرتے ہیں تو ایک یہ جو trend آپ کو نظر آتا ہے کہ جب ڈالر ٹرمپ نے take over کی as president تو اس سے پہلے بہت سارے جو معاہدے تھے اس سے ایک لحاظ سے وہ نکل گئے اور likewise اگر جوئے بارڈن کو بھی آپ اسی طریقے سے اگر move کرتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ ان سے یہ کہ جوئے بارڈن کا اگر پچھلے پچاس سال کا سیاست کے ایکسپیرینس ہے سینٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے ان کے اس کے جو فار ریلیشنز کمیٹی ہے اس کے یہ permanent member کئی سالوں سے ایک لحاظ سے چلے آ رہے ہیں آٹھ سال کا ان کا عور سے کہ وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے رہے ہیں تو اس سے بڑا تجربہ ایک لحاظ سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑا سیریسلی اس سارے چیز کو دیکھنا ہے کہ افغانستان کو یہ کس طرف یا افغانستان میں اپنے آپ کو یہ کیسے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور اگر یہ کسی خوش فہمی یا غلط فہمی کا شکار ہے کہ نہیں وہ اگر آج ان کی سٹینٹ ہٹ ہٹ ہزار ہے یہ سکار بڑھا دیں گے کی ہے؟ کیونکہ آپ کو فوکس چائنہ اور رشیہ یا رشیہ کا جو اوورال سینٹرل ایشن سٹیٹ کی طرف جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو انفلوینس ان کو وہ کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں نہیں جو ان کو کسی طریقے سے لوگنا ساتھ ہی چائنہ ترکی ترکی ایران اور پاکستان پر نظر رکھنی میں نے ایتھنک کہ gone are the days no there are no more do more والی جیسے کہانی آتی ہے بہت ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چار پانچ سالوں کے اندر وہ جو ایک امریکن کریڈی بلیٹی تھی وہ بڑے برے طریقے سے سفر ہوئی لیکن اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ان پچھلے چار سالوں کے اندر دیکھ رہے ہیں مختلف امریکن پریزنٹ سے ان کے چارٹ دیکھیں ان کے ٹرنیور دیکھیں اور جس اس طرح انہوں نے جنگیں چھیڑی ہیں آپ زیادہ دور مات جائیے جب جو ایبارڈن when he was vice president تو آپ دیکھیں بارک اوبامہ نے کس طریقے سے مثلا میڈل ایسٹ کے اندر ایک ایسی تباہی و بربادی کا آغاز کیا جس کا پاورت سے کہ شاید آج کل کے دور کے اندر آپ تصفہ نہیں کر سکتے اس سے پہلے آپ دیکھیں جوڑ بش کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چار سال کا ٹھنیور تھا ڈالنڈ ٹرمپ کا ٹھیکا اوکے بگ موتھ لوڈ موتھ کہلیں ہارٹ ٹاک ایک لیا سے ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا رات کو سوتے تو صبح کچھ اور فیصلہ ہوتا تھا ساتھ انہوں ٹھوٹ کیا ہوتا تھا ان کے امریکن ایڈمسٹریشن لیکن پورے چار سالوں کے اندر ڈالنڈ ٹرمپ نے تو کسی طرح لفاظی کی جنگ تو بہت کی ڈالنڈ ٹرمپ نے پریکٹیکلی ایک لیا سے آپ کو کس نظر نہیں آیا بلکہ اپنے ٹرپس کو پلوٹ کرتے ہوئے نظر آئے تو وہاں جی جی سر میں یہاں پہ ایک سوال کروں گا کہ ابھی ایک انڈیا دیا جا رہا تھا بائیڈن کے آنے سے پہلے بھی کہ ایک کانفر ٹیروریزم فورس جو ہیں وہ رکھیں گے ٹھیک ہے کچھ سو وہ فوجی ہوں گے جو اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ٹیروریزم کا اس پہ ریاکٹ کریں گے طالبان کی طرف سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے انہوں نے صاحب لفظوں میں کہہ دئیے کہ اگر موسم بہار تک وعدہ پورا نہیں ہوتا تو ہم دوبارہ ٹیکس شروع کر سکتے ہیں ایسے مصر کچھ سال پہلے دوزار تیرہ چودہ کے اندر ایک تھیسس دیا تھا افغان صحافی ہیں موسیٰ خان جلال زئی انہوں نے کہا تھا کہ نیٹو اور یورپ کے اندر افغانستان کو ایڈنسٹریٹیو لی دو حصوں میں بانڈنے کی بات ہو رہی ہے جس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ حوالے کر دیا جائے گا طالبان کے اور دوسرے کے اندر افغان گورنمنٹ جو ہے وہ رہے گی تو سر